موسیقی قومی اسلامتی کانسل کا اجلاس کل ہوگا قومی اسلامتی کانسل کے اجلاس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تباہ دے خیال کیا جائے گا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے قومی اسلامتی کانسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس اہم اجلاس قومی اسلامتی کانسل کا کل ہو سکتا ہے قومی اسلامتی اجلاس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے قومی اسلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم کی صدارت میں یہ اجلاس کل ہونے کا امکان ہے قومی اسلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی قومی اسلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ افغانستان کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم کا قوم اسلامتی کا اجلاس بلایا گیا ہے جو کہ کل ہونا توقع ہے کہ کل ہو جائے گا وزیراعظم عمرال خان کا قوم اسلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ خطے کی بدلتی صورتحال پر اہم فیصلہ کیا گیا ہے قوم اسلامتی کانسل کا اجلاس کل ہونے کا امکان ہے قوم اسلامتی کانسل کے اجلاس میں افغانستان سمیت خطے کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تباتہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے قومی اسلامتی کانسل کا اجلاس سے کل طلب کر لیا ہے اجلاس سے کل ہونے کا اہم قوی امکان ہے جبکہ قومی اسلامتی کی اس اجلاس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادہ خیال کیا جائے گا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو وزیراعظم عمران خان نے قومی اسلامتی کانسل کا اجلاس سے کل طلب کر لیا ہے اجلاس سے کل ہونے کا قوی امکان ہے افغانستان کی اور خطے کی بدلتی صورتحال پر وزیراعظم کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے قومی اسلامتی کاؤنسل کا اجلاس سے کل طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر قومی اسلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہوگا قومی اسلامتی کا اجلاس کل ہو سکتا ہے اور افغانستان کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے تباہ تخیال کیا جائے گا آگے پڑے آپ کو بتائیں منڈی بہاودین میں چھے محرم العرام جھولے کے جلوس برامت ہو رہے ہیں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں جلہ بر میں ساٹھ سے زائد مقامات پر جھولا شہزادہ علیہ السکر علیہ السلام برامت ہو رہا ہے جبکہ متعدد مقامات پر علم عباس علیہ السلام اور شبیہ زلجنہ بھی برامت کیا جا رہے ہیں حسین علیہ السلام کرولا کے سب سے کم سن شہید کی یاد میں عزداری کر رہے ہیں جبکہ درجنہ مقامات پر مجالے سے عذاب برپا کی جا رہی ہیں مرکزی بات میں جلوس محلہ کورٹ احمد شاہ سے برامت ہوا چونکہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے جبکہ دیگر جلوس شام کے اپنے اپنے مقامات پر جا کر اقتضام پذیر ہوں گے ان جلوسوں کی سیکیئوٹی کے لیے جیسٹرک پولیس آفیسر ساجید حسین کھوکر کی طرف سے فول پروف انتظامات بھی کیا گیا ہیں چکوال میں چھ محرم کا جلوس میں مہمبارگاہ مہاجرین سادات سے برامت ہوا ڈی پی آؤ پولیس کی بھاری نفری کے ہمرا جلوس کی خود نگرانی کرتے رہے عزداروں کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائے گئی ہیں تفصیلات چکوال سے محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں جلہ چکوال میں مرکسی محرمی جلوسوں کا آغاز ہو گیا اور مجلس سے اعضاء کر سلسلہ بھی جاری ہے چھ محرم کا اساس ترین جلوس صبح دس بجے محرم بارگاہ مہاجرین سادات سے برامت ہوا اور اپنے مقررہ راستوں کی طرف روان دماؤں ہو گیا شبیہ زرجنا کا بڑا جلوس سید عبت حسین شاہ کی رہجکہ سے برامت ہوا مذکورہ اہم ترین جلوس میں بڑی تعداد میں ماتمی سنتوں نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پیو چکوال محمد بنشرف نے جلوس روٹ کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار ٹارے لگا کر سیل کر دیا اور پولیس کی باری نفری کے عمرہ ڈی پیو جلوس کی خود نگرانی کرتے رہے آج ہم جو چکوال سٹی کا چھ محرم کا مرکزی جلوس ہے اس کی ڈیوٹی پر موجود ہیں آج سے آپ کو پتا ہے کہ جو چکوال کے سنسٹیو اور بڑے جلوس ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں آج بھی ہے کل پھر ہمارا مین جلوس ہے اور پرسوں پر تلہ گنگ میں تو انشاءاللہ یوم آشور تک اب کافی مومنٹم تیز ہو گیا ہے جلوس کا اسی طریقے سے ہم نے اپنی ڈیوٹیز بھی سخت کر لی ہیں تھری لیئرڈ ڈیوٹی میں دیکھ رہا ہوں آج ہم نے لگائی ہے اور اسی طرح تھری لیئرڈ ڈیوٹیز میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے اور محرم کا انشاءاللہ اچھے طریقے سے اختتام پتیز کروائیں گے جلوس روٹ پر ماتمداروں کے لیئے جگہ جگہ تھنڈے مشروبات کی سمیلیں لگائی گئی تھی متلکہ سرکاری اداروں کے اہلکاران بھی جلوس کے امرار ہے افتنائی طور پر مرچری امام بارگاہ گرستان زارہ میں زیرت امام متولی چودری عزرباد مجلد سے عزا کا سکھ سا جاری رہ علامہ علی ناصر علوسینی ترلڑا لاکر امیر الحسن قادمی نے کربلا کے شہید قاسم ابن حسن کی شادت پر تفصیلی روشنی ڈالی دوسری جانب مرکزی امام بارگاہ مارین صداد سے برامت ہونے والا بڑا ماتپی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ سرپاک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا کیمرہ ٹیم کے عبرہ ممن خان آکر روز جہور چکوا مہدان کربلا میں اسلام کی سر بلندی کی خاطر امام علی مقام اور ان کے رفقہ کے جانب سے دی جانے والی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے چھے محرم الارام کا مرکزی جلوس کنڈا مور بھاکتہ والا سے برامت ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پر خطاب پذیر ہوا تفصیلات بھاکتہ والا سے رفاکت علی چوہدری کی سپورٹ میں دنیا مر کی طرح بھاکتہ والا میں بھی محرم الارام شروع ہوتے ہی ہر طرح مجالس ازار ماتمی جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں مجالس کا انعقاد کیا گئے جاتا ہے میدان کربلا میں اسلام کی سر بلندی کی خاطر امام علی مقام اور ان کے رفقہ کی طرف سے دی جانے والی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے آج چھے محرم الارام کا مرکزی جلوس برامت ہوا حسب روایت ماتمی جلوس کنڈا مور سے شروع ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پر اختصام پذیر ہوا جلوس میں ماتمی نظرات نے سینہ کو بھی کی اور علاقہ بار سے کثیر تعداد میں ماتمی نظرات نے شرکت کی جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ تھنڈے پشروعات کی سبیلیں بھی لگائے گئے آئی باگتا مادہ میں چھے مور امدارام کا روائیتی جلوس اس حسلے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تمام داخلی خارجی راستوں کو خاردار تارے لگا کر سینہ کیے گئے ہیں اور چیکم پوائنٹ بنائے گئے ہیں ایپیو سرگودہ ذلکھار احمد کی اضایات پر ایس ایچو ملک محمد وکاز کی طرف سے فول پروف سکوٹی کے انتظامات کیے گئے جلوس کی طرف آنے والے تمام داخلی خارجی راستے خاردار تارے لگا کر بند کر دئیے گئے امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے پولیس کے جوان سکوٹی پر تائنات کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مٹھیاری میں مجالس یعظہ اور باتمی جلوس پرامت ہونے کا سسلہ چاری ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کی لاسوال قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کا سسلہ چاری ہے سید جانی شاہ حسینی کے جانب سے امام بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس علمدار سے ماتنی جلوس برامت کیا گیا جس میں نوہ افانوں نے نوہ افانی کی جلوس کے راستے پر سبیلے قائم کی گئیں جبکہ نیاز کا سلسلہ بھی چاری ہے ایس ایس پی مٹھیاری آصف بھگیو کی جانب سے تمام ماتنی جلوس اور مجالس میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اوبارو میں چھ محرم الحرام کے جلوس برامت ہیں زداروں کی بڑی تعداد میں شرکت سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں تفصیلات اوبارو سے مہتاب خان کی اس رپورٹ میں بارو میں چھ محرم الحرام کو سخت سیکیورٹی کی اثار میں شہدہ کربلا کی یاد میں جلوس نکالا گیا جس میں مرد خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی جلوس میں شریک قضاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کو پرسا دینے کے لیے نوان خانکی اور سینہ کو بھی کر کے ماتم کیا جلوس میں پولیس کے علاوہ سیکورٹی برانچ سول ڈیفنز و دیگر قانون ناپس کرنے والے اداروں کے علکاروں نے سیکورٹی کے فراز سر انجام دیئے اس موقع پر عددداروں کا کہنا تھا کہ امام آتمی جلوس شہ محرم کا اس عظیم حضرتی کی یاد ہے امام آلی مقام حسین علیہ السلام نے جس نے دین کی خاطر اپنے نانا کی امت کی خاطر اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا یزید کل بھی مرد آباد تھا آج بھی مرد آباد ہے قیامت تک مرد آباد رہے گا یہ وقع کے لیے ہے اور انسانیت کی حیات کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے ان قوانین کو یزید توڑ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام ان انسانیت کے قوانین کی توڑنے پر مولا حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا اور ہم آج چھٹی محرم کو روڈوں پر آ گئے ہیں اس یزید کے خلاف اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں اور احتجاج کر رہے ہیں یزید کے خلاف جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ سبیل اور لنگر کا انظام بھی کیا گیا جلوس حسین امام بارگاہ سے شروع ہو کر اپنے مقررہ اور روائستی راستوں سے ہوتا ہوا حسین امام بارگاہ پر اختام پذیر ہوگا جلوس کے اختام کے بعد مجلس ازام منقد کی جائے گی کامیرامین ٹیم کے عمرہ مہتاب خان روز نیوز اپاڑو مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد دیکھتے رہی ہے روز نیوز ویڈگا بیک ناظرین روز اگر میں خبر شامل کریں گے کوہارٹ سے جہاں جلوسوں کی گزرگاہوں اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کی نگرانی کے لیے کنٹرول اوم فال کر دیا گیا ہے جس پر بانیان مجالس مطمئن دکھائی دے رہے ہیں تفصیلات کوہارٹ سے یاسین افان کی اس ریپورٹ میں کوہارٹ میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے پرامن نقاط کے لیے ڈی پی او کوہارٹ سوئل خالد نے جلوسوں کی گزرگاہوں اور امام بارگاہوں کے اطراف میں سیکیورٹی پلان اور کمنڈ پوسٹ کا جائزہ لیا اس موقع پر متولیان امام بارگاہ نے کہا کہ شہر میں جہاں جہاں سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے پر تائنات پولیس اہلکاروں کو تلاشی کے دوران عوام کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے پولیس جو باہر سے لائی جاتی ہے اور جو چوکیاں قائم کی جاتی ہیں ان کا رویہ عوام کے ساتھ عوام دوست ہونا چاہیے تاکہ کسی پیشنٹ کو کسی مریض کو یا عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو رزاکار تنظیموں کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم محرم الحرام کے پرامن نقاط کے لیے سیکورٹی اداروں کا برپوس ساتھ دیں گے ہماری اپنی جو رزاکار تنظیمیں ہیں کوہار شہر کے حوالے سے بلخصوصی تینی منبارگاؤں پر ڈیوٹی دے رہی ہیں اس میں بڑھ جڑکہ جو حصہ لے رہی ہیں وہ مختار پورس ہیں مختار سوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں اور ساتھ میں انجمل رزویہ ہے انتظامات کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ابھی تک تو انتظامیہ کا آپریشن کر رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے تاون ہو رہا ہے کیونکہ تاون دونوں طرف سے ہو رہا ہے تو انتظامات بھی دونوں طرف سے اچھے محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے پرمن انحقاد کے لیے ضروری ہے کہ شہری انتظامیہ کی جانب سے وضع کیے گئے کورٹی پلان پر عمل درامت کریں کیمرمین رفیق شاہ کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کو ہٹ حیدر آباد میں محرم الحرام کے دوران ازادار علم پاک کو سجاد کر کے شہدہ کربلا سے عقیدت کا ازاد کرتے ہیں اور ان کی کربلا کے میدان میں دی جانب والی قربانیوں کی یاد کرتے ہیں محرم الحرام کے دوران ازادار علم پاک کو سجاوٹ کر کے شہدہ کربلا سے عقیدت کا ازار کرتے ہیں اور ان کی کربلا کے میدان میں دی جانے والی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں ہم اپنے گھر پہ ہر سال علم سجاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم کوٹری سے آئے ہیں ابھی حیدر آباد قدمگاہ مولا علی سے اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت دور دور سے پورے پاکستان سے تو صحیح ہے مگر اندرونی سندھ سندھ پوری سندھ سے قدمگاہ مطلب خریداری وغیرہ بہت ماشاءاللہ علم پاک کی دیرک وغیرہ جو جو تبرکات ہوتے ہیں وہ بہت دور دور سے لوگ خریدنے آتے ہیں علم پاک کی سجاوٹ میں نکل اور اسٹیل کے قدبے بھی لگائی جاتے ہیں اور مورم الحرام میں ان کی خریدہ فروق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جاہرین دور دور سے اتھر آتے ہیں سامان خریدنے اور اپنے گھروں پہ علم سوار کرنے کے لئے ہیں ازداداروں کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات اور گھروں پر بھی علم پاک کو گلند کرنے کا تحصیلہ جاری ہے ٹیمیر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سیدر آباد خبروں سیدر آب کے بڑھے آپ کو تاہیں بھارت کے جوم ازادی کے موقع پر لائن آف کنٹرول کے دونوں اعتراب بسنے والی کشمیری عوام اس دن کو جوم سیاہ کے طور پر منع رہے ہیں مظفر آباد میں بھارت کی خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مقیم پاکستانی عوام اس دن کو جوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں دار الحکومت مظفر آباد میں بازبانِ حرید جمعو کشمیر کے زیرے اعتمام بھارت کے خلاف بران وانی شہید چوک سے گڑی پن تک اعتجاجی دیلی نکالی گئی جس میں عوام کی کثیر تازاد نے سیاہ پٹیاں باندھ کر کالے جھنڈے لے را کر بھارت کے خلاف صدای اعتجاج بلان کی مقیم پاکستان دوانا ہو گئے ہیں مقیم پاکستان دوانا ہو گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق تفصیلات جو آئی ہیں اس کے مطابق اشرف گنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ چکے ہیں افغان صدر اشرف گانی ملک چھوڑ کر روانہ ہو گئے ہیں تاجکستان کی طرف افغان میڈیا کے مطابق اشرف گانی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ کر افغانستان چھوڑ کر تاجکستان روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں افغان صدر اشرف گانی ملک چھوڑ کر افغان میڈیا کے مطابق اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ گئے ہیں افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر وہ اس وقت تاجستان دبانا ہو گیا افغان میڈیا کے مطابق افغان صدر اشرف غنی موجودہ حالات کے لے کر وہ اشرف نے ملک کو چھوڑ گیا ہے انہوں نے عوضہ بھی چھوڑ دیا ہے اس حوالے سے مسیح تفصیلات کا انتظار ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر تاجستان روانہ ہو گئے ہیں اشرف غنی افغان صدر جو کہ کچھ ہی دیر پہلے افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق وہ تاجستان کی طرف روانہ ہوئے ہیں جہاں سے وہ کسی اور ملک کے تعریف جا سکتے ہیں افغان میڈیا کے مطابق صدر اشرف غنی ملک چھوڑ گیا ہے تالبان کے بڑھتے ہوئے اصور رسول کی وجہ سے آج اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ گیا ہے کال افغان سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس سے اشرف غنی صدارت کر رہے تھے اس میں بھی اہم فیصلے کیا گئے اور تالبان آج صبح کابل داخل ہوئے تو ان کے ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات بھی کی ہے اشرف غنی سے افغان میڈیا کے مطابق یہ بتایا گیا ہے اور اب اشرف غنی مکمل طور پر اپنی ٹیم کو لے کر وہ افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ گئے ہیں اطلاق کے مطابق وہ اس پر تاجکستان کی طرف روانہ ہوئے ہیں اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ گئے ہیں اس وقت افغانستان کا مکمل طور پر جو کنٹرول ہے وہ ایک ابوری حکومت یا تالبان کی حکومت کے پاس آ چکا ہے اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ گئے ہیں افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجستان زوانہ ہو گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں آج صبح سے افغان جو حکومت ہے اس کے اور طالبان کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے جبکہ طالبان نے تقریباً تمام افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے جو کہ چونتیس میں سے قریب بہت سارے ایسے علاقے تھے پروونس تھے جو کہ طالبان کے قبضے میں ہیں اور اس وقت افیشلی طالبان جو انہوں نے مذاکرات بھی کیے افغان حکومت سے اور اس کے بعد ابھی افغان میڈیا کی مطابق جو ہے اشرف غنی جو کہ صدر پاک افغانستان ہیں وہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی ساتھ لے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ چکے ہیں اور اس وقت وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ تاجکستان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں یہ ذرائع کے مطابق پتا چلا ہے افغان میڈیا نے کنفرم کر دیا ہے کہ اشرف غنی جو ہے ملک چھوڑ گئے ہیں اور افغانستان چھوڑ کر تاجکستان کے جانب روانہ ہو گئے ہیں اس وقت ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھی ہے جو کہ افغانی سرزمین کو چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں صدر اشرف غنی افغانستان کے صدر نے اہدا چھوڑ دیا ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ کر تاجکستان کی جانب روانہ ہو گئے ہیں افغان صدر اشرف غنی افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ چکے ہیں اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے استیفات دے دیا ہے کچھ ہی دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی افغان ڈیلیگیشن سے اور اس افغان ڈیلیگیشن سے ملاقات کے بعد ان کے جو میڈیا ہے اس کے مطابق افغان میڈیا کے مطابق افغان صدر نے اشرف غنی نے جو ہے وہ استیفہ بھی دیا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے کابل اے رپورٹ سے وہ روانہ ہوئے ہیں اور خصوصی تیارے کے ذریعے وہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں مختلف لوگ شامل تھے جو کہ ان کے اپنی کیابنٹ کے لوگ تھے وہ بھی واپس ان کے ساتھ چلے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اشرف غنی اس وقت جو کہ بہت کو کریٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اور کہ وہ ان کی حکومت جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ آصف محمود سینئر ترزیہ کار موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں آصف صاحب بتائیے گا یہ جو خبر آ رہی ہے آپ کے اشرف غنی فائنلی جو ہے وہ افغانستان چھوڑ گئے ہیں اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ اصلی جب افغانستان میں قابل میں آئے تھے طالبان تو داکھر نجیب کو تو ٹینک کے حساب دکا کر پانچے گئے آج جب طالبان آئے ہیں تو ہرات میں آجی سوائی خان کو گرے لگایا انہوں نے ان کو ہم معافی دی انہیں کہا کہ آپ افغانستان میں جہاں مرضی جائیں آپ آز آ دیں ادھر جب وہ آج قابل میں پہنچے تو آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی جب وہ صدارتی محل میں آئے تو اشرف غنی نے ان کو کرے لگایا صحیح دیکھیں یہ اچھی بات ہے افغانستان کا صدر اشرف غنی ہو یا کوئی اور ہو طالبان کے ہو جو بھی ہو طالبان نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ بڑا ظرف رکھتے ہیں وہ لگوں کو معاف کر سکتے ہیں وہ لگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور یہی اسٹ افغانستان کی ضرورت ہے صحیح افغانوں نے بہت خون دیکھ لیا بہت تباہی دیکھ لیا ان کے بچے پاکستان میں جس طریقے سے کونوں کے دھیر سے رزق اٹھا رہے ہوتے ہیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ان بچوں کا حق ہے کہ وہ بھی خوش رہیں ان کے معاشرے بھی اس بربادی سے بچیں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے یہ سارے مل جل کے چل رہے ہیں کم از کم بندوق اس پس میں کئی استعمال نہیں ہو رہی اب مل جل کے جو بھی حکومت بنے زیادہ ذمہ داری طاربان کی ہے وہ سب ایک آئیوں کو ساتھ لے کر چلیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ ایک بالکل خوشحال اور پروسپرس افغانستان ہوگا انشاءاللہ اور اگر خانہ جنگی شروع ہوگئی خدا نخواستہ پر ظاہر ہے اور اس پر اس کے لئے بھی مسائل ہوں گے صحیح اچھا عاصف صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کل قومی اسلامتی کمیٹی کانسل کا جو اجلاس بلا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کو اس پر کیا چیلنجز ہیں اور پاکستان ان سے کس طرح جو نبردازمہ ہونے والا ہے نبردازمہ ہم نے کیوں ہونا ہے ہماری کوئی دشمنی ہے کسی سے کہ ہم نے نبردازمہ ہونا ہے ہمارے درس میں تبدیلی آئی ہے ایک تبدیلی آئی ہے اللہ کرے وہ اچھے انداز سے آئے پر امن انداز سے آئے اس کے بعد افغانستان میں جس کی بھی حکومت ہوگی جس سے عالمی برادری تسلیم کرے گی پاکستان ظاہر ہے اس کے ساتھ چلے گا پاکستان کا پروز ہے پاکستان کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں کھڑا پاکستان افغان قوم کے ساتھ کھڑا ہے میرا خیال ہے کہ اپارت کا کوئی صحافی اگر آپ کو دستیاب ہو تو ان سے خیر خریت پوچھنے وہ سنے ہیں پاؤں چلی بندریہ کی طرح اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہاں پر بھی کافی رونا دھونا شروع ہو چکا ہے تقریف تو انڈین میڈیا کو ہو رہی ہے انڈیا نے جو بیس سال یہاں پر انویسمنٹ کی تھی ان کی ساری انویسمنٹ کو آگلہ گئی افغان اور پاکستان تو پروزی ہیں بھائی ہیں ہمارا مذہب دیکھ ہے ہماری شناف دیکھ ہے ہم تو اللہ خیر کرے گا مل کے ہی رہیں گے امن سے ہی رہیں گے لیکن وہ جو بہت دور سے جسے تقریف کی جو آیا تھا اس کی خیر قبر لے اچھا آصف صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت جو آج ایک ڈیلیگیشن بھی پہنچ چکا ہے اسلام آباد کے اندر افغان جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں وہ بھی ذرا ناظرین کو آگاہ کیچے گا نہیں اطلاعات تو میرے پاس خیر بلکل کوئی نہیں ہے کالبان پر مشتمل نہیں ہوگی بلکہ اس میں دوسری ایک آیاں بھی شامل ہوں گی دیکھیں افغانستان مختلف قومیتوں کا حامل ملک ہے کہیں ازارہ بیٹھے ہیں کہیں اوزبک بیٹھے ہیں کہیں تاجک بیٹھے ہیں کہیں اسمائل خان کے لوگ ہیں کہیں اس کے دوستن کے ہیں کہیں احمد شہمد کا بائی ولی بیٹھا ہے استاد عطا ہے قلبدین اکمتیار کی وہاں پر پارٹی ہے پرسلٹی ربانی کی جمعیت اسلامی ہے سب کو لے کے چلنا ہے افغانستان میں مغرب کی طرح کا ایک جمہوری پارلیمانی نظام بوٹوں والا تو ابھی آ نہیں سکتا اور کوئی گروہ یہ سمجھے کہ وہ صرف بندوق کے زور پر آ جائے گا وہ بڑے طالبانی کیوں نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا لڑائیاں جاری رہیں گی کبھی کوئی بغاوت کر دے گا کبھی کوئی کر دے گا تو ایک نیم جمہوری نیم قبائلی قسم کا ایک نظام ہوگا جس میں یہ سارے مل بیٹھ ہیں میرا خیال ہے اسی کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش اور یہ کہ نمائندہ حکومت بنای جائے یا نمائندہ حکومت کی طرف بڑھنے سے تہلے کوئی ایسی عبوری حکومت بنا لی جائے جس میں سب کا اتفاق کو تو میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے میں ہی یہ ہو سکتا ہے کوئی خود بفت و شریف باقی ابھی ان کی لوگوں کے لئے افغانستان میرانا تو ممکن نہیں تھا انہوں نے دوست ہم کی طرح باگنا ہی تھا یا توزبکستان کوئی باگ گیا کوئی ادھر آ گیا کوئی انڈیا چلا گیا صحیح تو چلیں جو میں امان آئے ہیں ویلکم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا مطالبات لکھتے ہیں صحیح بہت شکریہ آصف محمود سینئر تحصیلکار اس وقت ہمیں مکمل تفصیلات سے آگا کر رہے تھے بہت شکریہ سارا آپ نے ہمیں وقت دیا مزید خوابری شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی 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 ایک کمیونٹی آج بھارت کا جو میں ازادی جو میں سیاہ کے طور پر منا رہی ہے پنجابی سیکھ سنگت پاکستان کی زیر اعتمام گردوارہ جنمستان کے سامنے بھارت مرداباد ریلی نکالی گئے ریلی کے شرکہ کے بھارت مرداباد کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگائے سموکہ پر گفتگو کرتے ہوئے سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ آج پوری سیکھ برادری بھارت کا جو میں ازادی جو میں سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں بھارت نے انیس سو ستانوے میں سیکھ قوم سے ازادی کا وعدہ کیا تھا جو آج تک پورا نہیں کیا بھارت نے انیس سو چوراسی میں گردوارا گولڈ ٹیمپل پر حملہ کر کے سکھوں کی نسل کشی کی کوشش کی تھے آپ کو آگاہ کریں افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اس وقت تاجکستان پہنچ گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق اشرف غنی آج افغانستان چھوڑ گئے ہیں اور اس وقت صدر اشرف غنی جو کہ تاجکستان پہنچے ہیں افغان میڈیا کے مطابق اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمرا آج ملک چھوڑ کر افغانستان سے روانہ ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ تاجکستان پہنچ گئے ہیں اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمرا ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اس وقت وہ تاجکستان میں پہنچ چکے ہیں افغان میڈیا اس چیز کی تصدیق کر چکا ہے کہ اشرف غنی مصطافی ہو کر ملک چھوڑ گئے ہیں اور اس وقت تاجکستان میں موجود ہیں اپنے ڈیڈیگیشن کے ساتھ اشرف گانی تاجکستان پہنچ گئے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں افغان صدر اشرف گانی افغانستان چھوڑ گئے ہیں اور اس وقت وہ اپنے ٹیم کے ہمراہ کچھ دیر پہلے روانہ ہوئے ہیں اس وقت وہ تاجکستان پہنچ چکے ہیں اشرف گانی اپنے ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ کر تاجکستان پہنچ گئے ہیں صدر اشرف گانی چونکہ اس وقت افغانستان کے صدر تھے اور وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اس وقت طالبان جو ہیں وہ پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اشرف غنی کی حکومت نے خیر آباد کہتی ہے افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اپنے کچھ ہی دیر پہلے اپنے ڈیلیگیشن اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑا اور وہ تاجکستان پہنچ گئے ہیں جیسا کہ دیلیگراف نے تصدیق کر دی ہے کہ تاجکستان میں اشرف غنی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت کچھ ہی دیر پہلے افغان صدر اشرف غنی روانہ ہوئے تھے کابول ائرپورٹ سے اور اس وقت وہ تاجکستان پہنچ چکے ہیں جبکہ تلو نیوز کے مطابق اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑا اور تاجک میڈیا نے اشرف غنی کے پہنچنے کی بھی تصدیق کر دی ہے دیلیگراف جو کہ تاجک میڈیا کے مطابق اشرف غنی تاجکستان پہنچ گئے ہیں آج ان کے مذاکرات ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ طالبان ڈیلیگیشن ان کے پیلیس میں ملا تھا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد اشرف غنی جو کہ افغان صدر ہیں وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور کابول ائرپورٹ سے تاجکستان روانہ ہو گئے ہیں اور اشرف غنی کے ساتھ ان کی ٹیم بھی ان کے ہمراہ تھی افغان صدر اشرف غنی تاجکستان پہنچے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق اشرف غنی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت تاجکستان میں موجود ہیں اور اس چیز کی تصدیق ہو چکی ہے کہ تاجک میڈیا بھی اس چیز کی تصدیق کر چکا ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ تاجکستان پہنچ چکے ہیں آپ کا بتا رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی کچھ ہی دیر پہلے افغانستان چھوڑ کر کابول ائرپورٹ سے وہ تاجکستان روانہ ہوئے اور اس وقت جو برطانوی میڈیا ہے اس کے مطابق افغان صدر اشرف غنی اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ تاجکستان پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی جو کہ کچھ دیر پہلے کابول ائرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے وہ اس وقت تاجکستان میں موجود ہیں اور اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ اور اس وقت اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ گئے ہیں روز جنز سے فلوا کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں روز جنز